بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ٹی وی اردو میں خوش شام دید امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیر سے ہوں گے آج ہم ساگ پر بات کریں گے سرسن کا ساگ مکہی کی روٹی اور مکہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے نہ کھایا ہو یوں تو ساگ کی بے شمار اقسام ہے لیکن ہم سرسن کا ساگ کی بات کریں گے سب سے پہلے ساگ کے فوائد کی بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کے نقصانات یا احتیاطی تدابیر پر بات کریں گے تبیت بار سے ساگ کیلشیم پٹائشیم فلاد اور بے شمار قیمتی اجزاء کا مجموعہ ہے یہ غزائیت میں گوشت اور دودھ کے برابر سمجھ جاتا ہے ساگ کے مطلق ہواتین بہت زیادہ اموشنل ہوتی ہیں ہواتین کے سامنے ساگ کی برائی نہیں کر سکتے ساگ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسے خوبی کہلیں یا خرابی کہلیں ساگ کا ایک دن پکاؤ اور پورا ہفتہ کھاؤ ساگ کھا کھا کر بندہ خراب ہو جاتا ہے لیکن ساگ خراب نہیں ہوتا ایسے بچے جن کی نشنمان نہیں ہوتی اور جن کے قد چھوٹا ہے ایسے بچے کو ساگ ضرور کھلائیں ساگ خون کے زہریلے مادے کو ختم کر کے خون صاف کرتا ہے تحصیر کے لحاظ سے ساگ خوشک اور گرم ہوتا ہے یہ قبض کشا اور پشاف آور ہے اس میں پیٹ کے کیلے بھی مر جاتے ہیں اور بوک میں اضافہ بھی ہوتا ہے عمر بڑھنے سے ہونے والی نظر کی کمزوری کے لیے مفید ہے اور کلیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے جگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جگر کو صاف کرتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سبز پتو والی سبزیاں دماغ کے لیے بہت مفید ہیں اس لیے ساگ سے آپ کے یاد درس میں اضافہ ہوتا ہے اور ساگ کینسر لب لبا کی بماریوں کے حلاف تحفظ فرائم کرتا ہے اب مرحلہ آتا ہے اس کے نقصانات یا احتیاطی تدابیر کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے ہر چیز ہمیشہ اتدال میں رہ کر استعمال کرے ویسے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہائی بلیڈ پریشر والے مریض ساگ کھاتے وقت احتیاط سے کام لے بہت کم کھائیں یا نہ کھائیں کیونکہ اس سے بلیڈ پریشر میں فوری اضافہ ہوتا ہے لو بلیڈ پریشر والے مریض کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے لیکن ہائی بلیڈ پریشر والے مریض اس سے احتیاط کریں یہ تھی ساگ کے حوالے سے آج کی شارٹ ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفرمیٹر اور سلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے السلام علیکم